السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم جس سوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفتی تارک مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ نے رات کے بڑا کمال کا ایک بیان دی ہے انہوں نے کہا کہ مجبع زستاقی کا فتوہ لگانے سے پہلے یہ اپنے مفتی اہم میار کا نائمی پہ بھی فتوہ لگائے انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کی ہے اور ان کی کتابوں کا وہ اللہ بھی دی ہے تو گئے لگے ہیں کہ آپ پھر اس بات کو مانیں کہ وہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گے میں تو پھر توبہ کر رہا ہوں تو آگے ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو مفتی تارک مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی ویڈیو دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں یہ قائدوں کے جو قائدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں ان کے خلاف ہیں یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں صفحہ نمبر بیس پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قائدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے مثلاً علیہ اللہ اب دیکھیں قرآن کا عام قائدہ ہے علیہ اللہ لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ یعنی گریمر کا عام قائدہ ہے علیہ اللہ لیکن پڑھا جا رہے ہیں علیہ اللہ اسی طرح وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَان اب عام قائدہ جو نحو کے طالب ہم جانتے ہیں یہ ہیں وَمَا أَنسَانِهِ لیکن جو احمد یار صاحب ہیں مفتی احمد یار صاحب جو بریلیوں کے بڑے عالم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قائدے کے خلاف ہے مَا أَنسَانِهُ ہے اور تیسری مثال وہی دیئے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی مَثَلًا عَلَيْهُ اللَّهَ مَا أَنسَانِهُ لَنَسْفَان وغیرہ جو بارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں یہ لکھتے ہیں بریلیوں کے عالم بعض بعض کلمات نحوی قائدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے مَثَلًا عَلَيْهُ اللَّهَ مَا أَنسَانِهُ لَنَسْفَان وغیرہ تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قائدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں جبکہ میں نے کیا کہا تھا بظاہر گریمر کے خلاف ہیں بظاہر گریمر کے لحاظ سے غلط ہیں تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا لیکن بعد میں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا اس کی کیا وجوہات تھی یہ بھی میری غلطی ہے بغیر تعبیل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے بھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کر لینا ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملازہ فرمائی تو ناظرین پہلے نمبر پہ بریلوی طبقے کے اندر یہ دیکھا جائے ان کو صرف اپنے بزرگوں کی پڑی ہے ان کے نزیق معاذ اللہ نہ قرآن نہ حدیث آپ کہیں گے اس کی بھی دلیل کیا ہے وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن حدیث آ جائے اور ہمارے امام کے ساتھ یہ بات اگر آ جائے تو معاذ اللہ یہ قرآن حدیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اس سے بڑی بات کرتے چلیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ان کے احمد رضا خان بریلوی کی باری آتی ہے تو پھر اللہ حضرین بولتے ہیں یہ اور اگلی بات کرتے چلیں ایک طرف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں وہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے یہی لوگ یہی لوگ حاضر ناظر ماننے پر پھر اونچی آواز میں بات بھی کرتے ہیں جبکہ قرآن پاک یہ آیت نے کیا فرمایا فرمایا اے ایمان والو آپ کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے تو دیکھیں پھر ناظرین اور اگلی بات کرتے چلیں یہ ربی الاول جا رہے ہیں بارہ ربی الاول آپ نے کیا نہیں دیکھا ان سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ توہین کہ خود ہی یہ پہاڑیاں بنا کے مواز اللہ پھر مکہ بھی بنا کے خود ہی اس کو گراتے بھی ہیں پھر مدینہ بناتے ہیں پھر اس کو گراتے بھی ہیں اب کیا کیا آپ کو بتاؤں پھر یہ بارہ ربی الاول کی آر لے کر ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا یہ مواز اللہ ڈانس ناچ گانا آیا کہ یہ شریعت کے اندر ناچ ڈانس گانا یہ جشن لفظ ہے پہلے تو یہ بتائیں نا پہلے بلکہ یہاں تھا کہ آپ ان کے مطبع فکر کے امران آسیاں ان کی بھی گفتگو سنیں جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بابے تو قوالیاں سنا سنا کے مسلمان بنا رہے ہیں اور ان کے تو قرآن پاک سنا سنا کر مشرق بنا رہے ہیں ناظرین ہیرانگی والی بات ہے پہلے کہتے ہوتے ہیں نا کہ اپنے گریبان میں جان کے پھر دوسروں کے اوپر یہ بات کریں تو ناظرین میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام عمت مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزانے ایک طریق دے اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا پکہ اور سچا نمازی بنا دیں اور میں یہ بھی دعا کرتا جنہوں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دیں اور جتنے بھی بے علا جھوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینا صحت تندرسی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد تا فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ احسن الجدہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی وبرکاتہ